کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ذہن ملایا گا بہت شکریہ تلیل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد وعالی محمد برشا صاحبہ کے ہیلت کے ایشوز کچھ ہیں جو ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس پر بات کی ہے اور کافی ان کو سیریس ایشوز رہے ہیں اس وجہ سے یہ بات کی گئی ہے اور میرے خیال میں اس کا مناسب طریقہ کاری یہی ہے کہ اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان کی ہیلتھ رپورٹس آئیں تاکہ جو بھی کوئی مسئلہ ہے اس کا حل نکلے کیونکہ بہرحال ان کی سیفٹی کی ذمہ داری تو ریاست پہ ہے حکومت پہ ہے کیونکہ وہ قیدی ضرور ہیں لیکن وہ پاکستان کی ایک شہری ہیں اور ان کو جو رپورٹس آئیں ہیں جس طریقے سے بنی گالا رکھا گیا ہے کہ ان تو وہاں نہ ان کو وہ سہولتیں ہیں جو قیدی کو ہوتی ہیں کہ آپ کو قلت صاحب اس کا علم ہے کہ قیدی اگر جیل میں بھی ہو تو اس کو چوبیس گھنٹے میں کچھ ٹائم ملتا ہے جس میں وہ چیل قدمی کر سکتا ہے ہوا خورج اس کو کہتے ہیں باہر ہواک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خواتین پولیس والے ہونے چاہیے ہیں ظاہر ہے وہ خاتون ہیں اور ان کی جو ونڈو پینز ہے اس کی بھی اطلاعات ان کے وکیل نے دی کہ وہ بند کی گئی ہیں مطلب ان کو روشنی تک نہیں آسکتی اور کھانے میں بھی ایشیوز ان کے آئے ہیں کہ ان کو کچھ دن پہلے شرید قسم کے ہلتی ایشیوز آئے ہیں میرے خیال میں اس کا مناسب حالی یہ ہے کہ جس ہسپیٹل پر ان کا ٹرسٹ ہو محترمہ مشرہ بی بی صاحبہ کا وہیں سے ان کا ٹیسٹ ہو جائیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے کچھ چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ریلیف تو ان کو جیل سے ریلیف تو عدالت کے حکم سمرے گا لیکن جب تک وہ جیل کے امبر ہیں تو ان کے ہلت ایشیوز پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل مناسب سٹینس ہے اور ہم نے آپ سے جب بھی بات کی ہے آپ نے ہمیشہ منطق کی قانون کی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو بات کی ہے اس میں وزن ہوتا ہے میں صرف آپ کے سامنے اور میں بلکل اس معاملے کو اس نکتے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا لیکن صرف جو اس کا سیاسی پیلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا پبلک کے نمائندے ہیں آپ جو آپ کی پارٹی کے ٹوٹر ہینڈل سے سٹیٹمنٹ سامنے آیا اس نے تو واضح انداز سے کہہ دیا ہے کہ ایک بنیاد مقدمے میں ناحق یہ آپ کی پارٹی کا سٹینس ہے ہم اس کو کنٹسٹ نہیں کرتے ہیں سابق خاتون اول بشرا بی بی زہریلا کھانے دیے جانے کے باعث گزشتہ چھ روز سے شدیل پتیز میں مقتلائے فکیل کی طرف سے نہیں آپ کی جماعت نے کہہ دیا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا so there is no need for investigation تو جماعت نے سٹیس لے لیا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تب ہی ان کو تقریب کی اس لئے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ اگر ان کے ایشوز جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں کیونکہ جب جیل میں بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی تو وہاں بھی سردار نتیف خوصہ صاحب نے جو بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل ہیں اور خان صاحب کے بھی وکیل ہیں تو ہماری ملاقات میں اس کا بھی ذکر سردار صاحب نے موطرم خان صاحب کو کیا تھا خان صاحب بھی اس پر فکر مند تھے تو تلیل صاحب باقی چیزیں ایک طرف لیکن انسانیت جو ہے وہ مقدم ہے جس کا تعلق کسی مذہب سے بھی نہیں ہے بطور انسان آپ کے کچھ انسانی حقوق ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ خاتون بھی ہیں پردہ دار خاتون ہیں اپنے آپ کو پردک لائف سے جتنا ہو سکا انہوں نے دور رکھا ہے سیاسی معاملات سے بھی دور رکھا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ہلپ پر کوئی کمپرمائز نہیں ہونے چاہیے کسی بھی قیدی کے ہلپ پر کوئی کمپرمائز نہیں ہونے چاہیے اور انہوں نے تو باقیدہ پٹیشن کی ہے سانباد ہائی کورٹ میں کہ ان کو واپس اڈیالا شفٹ کیا جائے وہ تو بنی گالا ہاؤس رسٹ میں وہ رہنا نہیں چاہتی وہ تو چاہتی ہے کہ اڈیالا میں ہو جہاں کوئی یہ بات نہ کر سکے کہ محترمہ کو کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ ڈی گئی ہے تو اگر یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ ان کے ہلپ پر کمپرمائز نہیں ہونے میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں علیہ صاحب کہ آپ کی جماعت جب یہ کہا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے تو کسی شواہد کی منعات پر دیا گیا ہوگا آپ کی جماعت نے دھیر ووٹ لیے ہیں دھیر سیٹیں لیے ہیں آپ کی جماعت کا ایک نیشنل پرسونہ ہے ایک انٹرنیشنل پریزنس ہے جب آپ کی جماعت یہ کہتی ہے ان کو زہر دیا گیا ہے تو اس کے کچھ شواہد ہوں گے نا ہم صرف یہ جانا چاہنا ہے کہ یہ کس بنیاد پر سٹینس لیا گیا ہے انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ جو سٹینس لیا گیا ہے کہ زہر دیا گیا ہے یہ کس بنیاد پر دیا گیا ہے کیا انویسٹیگیشن کی ہے آپ کی جماعت میں تاکہ ہم مانیں کیونکہ یہ پیغام ساروں کے پاس چاہ رہ گیا تو انہوں نے زیادہ دے دیا گیا یاد ہوں کہ یہ سبھی خراب ہوئی لیکن جو فوڈ پویزننگ ہوئی ہے جن کے وقلہ نے رپورٹ کیا ہے اور جو ان کی ہیلتھ کنڈیشن رہی ہے پیشتے کچھ دنوں میں اس کی بنیاد پر یہ بات کی جارہی ہے اور اب اس کا فیصلہ کون کرے گا علی محمد یا تلو دوسین صاحب تو نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ ایک مناسب ہیلتھ فورم کرے گا اب وہ ہیلتھ فورم کون سا ہوگا اگر حکومتی ہیلتھ فورم ہوگا تو اس پہ ہمیں تو اس طرح اعتماد نہیں ہوگا کیونکہ اس حکومت نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اب اس پہ سب سے مناسب فورم تو یہ ہے کہ جہاں سے محترمہ کو جس پہ ٹرسٹ ہے محترمہ صاحبہ کو جس اسپطال پہ ٹرسٹ ہے وہاں سے ان کے ٹیسٹ ہو جائے ہیں اور بے شک وہ حکومت بھی اس کو چیک کر لے کہ وہ ٹیسٹ خدا نہ خواستہ میاں صاحب کے ٹیسٹوں کی طرح منپولیٹ نہ ہو کیونکہ وہ چیزیں تو اب سامنے آئی ہیں جو پلٹلٹس کی کہانیاں تھی جب میاں صاحب ملک سے باہر سر چیٹ لے گئے پھر کوئی انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا وہ وہاں پہ پہ دو تین سال رہے اور عدالتوں میں نہیں آئے اور جب آئے تو پھر جیل میں جانے کے بجائے حلی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیرہ بھی آپ نے ایک ہی جملے میں ایک ہی جملے میں آپ نے کسی کی بیماری کا تکیسی تمسکر اڑا دیا آپ نے ایک ہی جملے میں میاں نواز شریف کی پلٹلٹس کا تمسکر اڑا دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ کی جو قائد کی بیگم ہے وہ سنجیدہ معاملہ ہے میاں صاحب کا تو بس ویسی معاملہ تھا بہت شکریہ آج علی محمد خان صاحب نے بڑی خبر ایک بریک کی کہ بشرا وی بی صاحبہ جو ہیں عمران خان صاحب کی احلیہ ان کو زہر دیا گیا یا کوشش کی گئی کیا وہ جہاد بنی میڈیا پر بھی اس چیز کی رپورٹس ہوئی ہیں بارال ایسا جو ہے علی محمد خان صاحب نے آپ کو مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھی پہلے بھی ان کو تحفظات حاصل ہیں وہ اپیل پر جا چکی ہیں اسلام پتھائی کورٹ میں کہ ان کو آڈیالا جیل شفٹ کیا جائے جائے کہ وہاں پر جو بنی گالا میں ان کو رکھا گیا ہے تو وہاں پر کچھ سہولیات ان کو میں اثر نہیں ہیں اور کچھ خطرات بھی ان کے سامنے ہیں بارال ان کو اپنی تحفظات حاصل ہیں اسی وجہ سے وہ پوٹیشن انہوں نے فائل کی ہے اب عدالت جو ہے فیصلہ کرے گی کہ ان کو آڈیالا جیل منتقل کیا جائے گا یا نہیں اور باقی عمران خان صاحب بھی اور شاہ محمد قریشی صاحب کیونکہ اوپر سزائے جو ہی ہیں اور بشرا بھی بھی اسائے پر کچھ سزائے ہوئی ہیں تو شاہ خانہ قسمیں بھی تو ان کے اوپر انہوں نے پوٹیشن فائل کی ہے کہ سزاؤں کو موطل کیا جائے اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت جلد امید کرتے ہیں کہ خوشکبریاں سامنے آئیں گی عمران خان صاحب کو اور ان کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے اسلامباد ہائی کورٹ موجود ہے اس کے بعد اگر ان کو یہاں سے برعلیف نہیں ملتا سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے تو امید کی جاتی ہیں آگے آنے والے وقت میں کیونکہ اب تمام تر معاملات ہو چکے ہیں الیکشنز ہو چکے ہیں حکومت جو ہے تقریباً پیپلز پارٹی اور بی ایم 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 بنانے جا رہی ہے اور پی ٹی آئے جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی اور بھرپور طریقے سے اپوزیشن کا رول عطا کرے گی اور انہوں نے واضح طور پر پیغام ادیہ گوھرک خان صاحب نے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور جو سیٹس ان کو خدشات ہیں کہ جو جن کے اوپر پی ایم 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 نے قبضہ کیا ہے وہاں کی کینڈیٹس وہاں پر ہار چکے تھے اور ان کو جتوائے گیا فارم فورٹی سیمن کے اوپر فارم فورٹی فائیو کے قاڑی موجیتی ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھرپور طریقے سے سندھ میں جی ڈی اے کا جی ڈی ای کا اور جماعت اسلامی اور پاکستان طریقہ انصاف کا مل کر وہ احتجاج جو ہیں وہ جاری رکھیں گے سندھ میں اور بلوچستان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں تو وہاں پر وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان پی پلس پارٹی بنانے جا رہی ہے اور پی ایم 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 کے جو کشورانماع ہیں ان کو تحفظات اس کے اوپر ضرور ہیں کے بغیرے میں آ رہا ہے کہ وہ پی ایم ایم بنا سکتی تھی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپر گورنمنٹ لیکن ان کو کیونکہ اب اپر فاق میں بہت بڑی سپورٹ پیپلس پارٹی ادا کر رہی ہے پی ایم ایم کو سہارا دے رہی ہے اور اسی وجہ سے پھر ان کو بنانے دیا گیا بلوچستان میں کیونکہ گیارہ سیٹس حاصل ہیں پیپلس پارٹی کو اور بھی بہت سے لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں تو اسی وجہ سے بلوچستان اور سن میں پیپلس پارٹی کا راج ہوگا اور وفاق میں کولیشن گورنمنٹ دونوں جماعتوں کی تین جماعتوں کی کہہ سکتے ہیں ایم کی سیونٹین سیٹس ہیں وہ بھی سہارا دے گی اور ایم کیم کو بھی تین وزارتیں سٹارٹ میں حصے میں آئیں گی اور تین سیکنڈ راؤنڈ میں یعنی ٹو این ہاف یئر کے بعد ان کو دی جائیں گے تو ایسے میں گوینرشپ کی ان کی خواہش ضرور ہے کہ ان کے کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں سین میں گوینر ہی رہیں ان کو کنٹینیو کیورک کروائے جائے اور پیپلس پارٹی کا یہ فرس ٹائم ہے کافی عرصے کے بعد ان کا گوینر جو ہے پنجاب میں بھی ہوگا اور دیکھتے ہیں آگے صورتحال کیا ہوتی ہے اب جو ایک بیچینی اور ہی جان کی کیفیت تھی الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے بارال جیسے بھی ہوئے الیکشنز ہو گئے اب حکومت کا قیام بھی بہت چلدہ دیکھیں گے اور جو جن کا پیٹ پھاڑا جاتا تھا آج ان کو خود صدر بنانے جا رہے ہیں پی ایم ایل این اور دونوں ایک پی ایم ایل این حضورہ حضورت عزمہ کی کینریٹ جو پیپلس پارٹی صدارت کی یہ دونوں مل کر چلیں گے بارال ہمارے ملک کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے اپنا بہت خیال رکھیں گے کتنے اللہ حافظ